لوگ سبح چناو کا دنگل شروع ہونے میں اب ایک مہینے سے بھی کم کا وقت بچا ہے اس لیے راجنطک دلوں کے ماتھے سے بھی پسینہ چھوٹنے لگا ہے وہ اس اسمنجس میں ہے کہ چناوی رن میں کسی اتارا جائے کس پر دعو لگایا جائے اسی پسوپیش کی وجہ سے ہی بیجے پی اب تک اپنی تیسری لسٹ جاری نہیں کر پائی ہے یہی وجہ ہے کہ ورن گاندھی کو لے کر بھی سسپنس برقرار ہے حالانکہ اکھلیش یادو نے پیلی بھید سیٹ پر اپنے پتے کھول کر ورن کے سپا سے چناو لڑنے کی اٹکلوں پر ورام لگا دیا ہے تو کیسے بگڑی بات کیوں نہیں ملا دگجوں کا ساتھ دیکھئے اس ریپورٹ میں اکھلیش کی ورن سے دوری کیا ہے ساتھ نہ آنے کی مجبوری بیجے پی لگائے گی ورن پرداؤ کیا اکھلیش کی ٹوپے گی ناؤ راجنیتی میں جب جب چناو کریب آتے ہیں تب تب افواہوں کا بازار بھی کرمانے لگتا ہے کیاس اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ باتیں حقیقت لگنے لگتی ہے اب اتر پردیش میں بھی چناوی محول کی بیچ ورن گاندھی کے سپا کی سائیکل پر سوار ہونے کی اٹکلوں نے زور پکڑا تھا لیکن شام ڈھلتے ہی جیسے ہی اکھلیش نے پیچ کو لے کر اپنے پتے کھولے ویسے ہی ان کیاسوں پر ورام لگ گیا سپا نے پورو منتری بھگوات سرن گنگوار کو پرتیاشی گھوشک کر دیا وہ نواب گن سے تین بار ویدھائک رہ چکے ہیں سال 2009 اور 2019 کے لوگ سبح چناو میں پارٹی نے انہیں بریلی سنسدی شویتر سے پرتیاشی بنایا لیکن وہ جیت حاصل نہیں کر سکے اب پارٹی نے انہیں پی بی بھی سیٹ سے ٹکٹ دیا ہے اب سپا نے تو بھگوات سرن گنگوار پر دعو لگایا لیکن اس فیصلے کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ اکھیلیش نے ورون کے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا ورون گاندھی کے من میں کیا ہے کیا بی جے پی لگائے گی ورون گاندھی پر ہی دا دراصل بودوار دوپہر کو ہی ورون گاندھی نے پیلی بھی سیٹ سے چناو لڑنے کے سنکیت دے دیے تھے ورون گاندھی کے لیے ان کے پرتیمے دھی کمل کانس نے نامنکن پتر لے لیا جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ ورون گاندھی پیلی بھی سیٹ سے ہی لوگ سبھا چناو لڑنے کا من بنا چکے ہیں حالکہ ابھی تک بی جے پی نے سیٹ کو لے کر اپنے پتے نہیں کھولے جبکہ پہلے چرن یعنی کہ 19 اپریل کوئی سیٹ پر متدان ہونا ہے باؤزود اس کے بی جے پی یہاں کیلئے اب سسپنس پڑھا رہی ہے راجیتی گریاروں میں جرجہ ہے کہ ورون گاندھی رائے بریلی بھیجو جا سکتے ہیں پچھلی بار سانسٹ چنی گئی سونیا گاندھی نے اس بار خود کو کنارے کر لیا وہ راجی صبح کے ذریعے اس صدر میں پہنچ گئی ان کی جگہ کون لے کا بھی یہ تیہ نہیں ہو سکا ایسے میں اس بار بی جے پی گاندھی پریوار کے ذریعے ہی اپنی کمزوری کو دور کرنے کی جگت میں ہیں اس کھانچے کے لحاظ سے ورون گاندھی کا نام بلکل فٹ بیٹھ رہا ہے پارٹی سوتروں کے مطابق پیلی بھیج سے ان کے نام پر نانکر کرنے والے نیتاؤں کو یہ سجھاؤ پہہتر وکلت نظر آ رہا ہے ایسے میں زیادہ سمبھاونا میں ان کا گاندھی کو پیلی بھیج سے لڑانے کی بن رہی ہے جبکہ ورون گاندھی کو رائی بریلے شفٹ کر کانگریس کے قلعے کو دھوست کرنے کی رنیتی تیار کی جا رہی ہے اب چناؤں سے پہلے چرچہ تو تیز ہونے لگی ہے لیکن یہ سیاسی پچھر تو بیجے پی کی تیسری لسٹ آنے پر ہی صاف ہوگی 22 مارچ تک لسٹ سامنے آ سکتی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ بیجے پی ورون گاندھی کو ٹکٹ دے گی یا پھر وہ انہے راستہ تیار کریں گے